نمازکار دوستو بائٹ ویڈ کور میں آپ سب کا سوال جاتا ہے دوستو آج میں نے بنائے ہیں کالے چنے اور اس میں میں نے آلووں کو ایڈ کیا ہے یہ بیہار کی فیمس ڈش ہے گوگنی اور میں نے وہی بنانے کی کوشش کیا بہت بہت ہی آسان طریقے سے صرف سوکھے مسالوں میں میں نے نمک میٹر حلدی کا استعمال کیا ہے میں نے اس کے اندر گرم مسالہ بھی نہیں ڈالا ہے فری بیہ سبجی بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے آلو ڈالنے سے اس کا ٹیسٹ اور اچھا ہو جاتا ہے اور ہم لسن ادرک کا جو اس کے اندر تڑکہ بناتے ہیں وہ بہت ہی اس کے ٹیسٹ کو انہانس کرتا ہے اس لئے دوستو میں کوشش کرتی ہوں کہ سوکھے مسالوں کا میں کم سے کم استعمال کروں اور جو ہم دوسرے مسارے ڈالتے ہیں جیسے پیاش ٹیماتر وہ بھی ہم کم سے کم استعمال کر کے سبجی کے اصلی ٹیسٹ کو جو ہے وہ ہم اس کا سواد لے سکے تو آپ اسے چنے کی گھگنی کہہ لیجئے بہار کی یا پھر آپ اسے پنجابی کالے چنے کی سبجی کہہ لیجئے اکثر دوستو گردوارے میں جو کالے چنے بنتے ہیں لنگر میں ہمیں ملتے ہیں اس میں بھی آلو ڈالے جاتے ہیں تو بس میں نے وہی ٹچ دینے کی کوشش کی ہے تو چلیے دیکھتے ہیں کیسے بنانا ہے اس کو بہت ہی آسان طریقے سے بن جاتی ہے دو سو گرام کالے چنے میں نے رات کو بھیگو دیئے تھے پانی میں اچھے ساف پانی میں بھیگو دیئے تھے اور اسی پانی میں میں نے جو ہے اس کو بوائل کر لیا تھا اگلی مورننگ میں اور آپ دیکھ سکتے ہیں چنہ جو ہے آرام سے جو ہمارا میش ہو رہا ہے ابھی ہم اس کو سائٹ پہ رکھ دیتے ہیں اور تڑکے کی تیاری کرتے ہیں دوستو یہاں پہ میں نے دو ٹیبل سپون جو ہے تیل گرم کر لیا ہے سرسو تیل میں بھی بنا سکتے ہیں ریفائن میں بھی بنا سکتے ہیں کرش کیا ہوا ایک ٹیبل سپون لسہ ندرک میں نے اس میں ڈال دیا ہے اور اس کو ہم دو منٹ کے لیے سوتے کر لیتے ہیں پھر اس میں ہم ڈال رہے ہیں پیاج دو منٹ بعد میں اس کے اندر ایک بڑا کٹا ہوا رفلی چوب پیاج ڈال رہی ہوں ہاتھ سے ہی کٹا ہوا ہے میں نے ایک بڑا پیاج سفیشنٹ ہے سبجی کے لیے اور اس کو بھی ہم پہلے تھوڑا سوتے کر لیتے ہیں اب یہاں پہ دوستو تھوڑی در سوتے کرنے کے بعد اس کے اندر میں ڈال رہی ہوں ایک ٹی سپون حلدی حلدی ہم اس میں زیادہ نہیں ڈالتے ہیں اور ساتھ ہی میں اس کے اندر میں ڈال دوں گی ایک ٹی سپون لال مرچی آپ لال مرچی زیادہ بھی کر سکتے ہیں میں بعد میں اس میں حریمش ڈالوں گی اور ان دونوں کو ہم جو ہے بینہ پانی ڈالیں پیاج کے پانی میں ہی ہم اس کو تھوڑا سا جو ہے اچھے سے پکا لیں گے تاکہ خلطی کی سمیل چلی جائے اب میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں دو میڈیم سائز کے ٹی سپون حلد گریٹ کیے ہوئے اور دو ہری مرچے میں نے اس کے ساتھ ڈال دی ہے اب ہم اس کو اچھے سے بھونیں گے جب تک کہ جو ٹی سپون حلد سے آئل سپریٹ نہ ہو جائے دیکھئے دوستو ہماری گریوی اچھے سے بن چکی ہے تڑکہ بہت بڑیہ پک چکا ہے اب اس کے اندر دوستو میں ڈال رہی ہوں دو میڈیم سائز کے آلو ان کو میں نے کیوبز میں کٹ لیا ہے پہلے ہم میں اس کو دو منٹ کے لیے گریوی کے ساتھ جو ہے اچھے سے سوتے کروں گی پھر اس کے بعد جو ہے ہم اس کے اندر جو ہم نے چنے اُبال کے رکھے ہوں ہیں اس میں سے صرف ہم چنے نکال لیں گے اور چنوں کو آلو کے ساتھ ہم اچھے سے پان سے ساتھ میرٹ تک جو ہے اس کو سوتے کریں گے اس کو کوک کریں گے سلو ٹو میڈیم آنچ پہ دوستو یہ سٹیپ بہت ہی زیادہ ایمپورٹنٹ ہے ٹرانسفر کرنے سے پہلے اس کو کوک کر میں ہمیں پہلے سبجی کو اچھے سے پکانا ہے میس اس کو اچھے سے سوتے کرنا ہے اگر ہم اس کو اچھے سے سوتے نہیں کریں گے تو ہوگا کیا تڑکہ ہمارا اچھے سے نہیں بنے گا آئل فلوٹ و کر کے اوپر نہیں آئے گا ساف پتہ لگ جائے گا کہ سبجی جو ہے اچھے سے نہیں بنی ہوئی اب یہاں پہ میں نے ڈال دیا ہے ایک ٹی سپون سے تھوڑا سا زیادہ نمک کیونکہ میں نے جو ہے اُبالتے ٹائم بھی جو ہے اس کے اندر آدھا ٹی سپون نمک ڈالا تھا چنے میں آپ چاہیں تو نمک بڑھا سکتے ہیں میں نمک مش بہت بیلنس کر کے ڈالتی ہوں اب دیکھیں ہم اس کو لگاتار چلاتے ہوئے پکا رہے ہیں تاکہ اس کا آئل جو ہے وہ سیپریٹ ہو جائے اور دیکھیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں دیرے دیرے اس کی جو بلکل بھی اس کے اندر جو پانی تھا وہ سارا ڈرائے ہو چکا ہے ہم اس کو لگاتار چلاتے جا رہے ہیں دوستو اس سٹیپ کو ضرور کریے گا بہت ایمپورٹنٹ ہے ڈائریکٹ پانی ڈال کے بس کوکر میں ٹرانسور مت کریے گا کم مسالوں میں سبجی اچھی بنے اس کے لیے بس یہ دو تین چیزوں کا دھیان رکھنا ہوتا ہے ہمیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل بھی اس کے اندر پانی نہیں ہے اب اگلا سٹیپ ہم کیا کرنے والے ہیں دوستو وہ جو چنے ہم نے اُبالے تھے اس میں جو پانی تھا تری تھی اس کو ہم تھوڑا تھوڑا کر کے اس کے اندر ڈالتے جائیں گے اور اس کو پھر سے لگاتا چلاتے جائیں گے اب دوستو اور تھوڑا سا ڈال رہی ہوں میں پانی یہ بہی کالے چنے کا پانی ہے اور باقی کا بچہ ہوا بھی میں نے سارا اس میں ڈال دیا ہے یہ تو دوستو ہم نے جو پانی ڈالا ہے چنے ڈالے ہیں وہ جو کی ہم نے اُبالے تھے اب ہمیں تری جتنی رکھنی ہے یعنی کہ ہمیں گریوی جتنی رکھنی ہے ہمیں اس کی حساب سے پانی ڈالنا ہے تو میں یہاں پہ ایک کپ پانی ڈال رہی ہوں اور آپ چاہیں تو پانی اور بڑھا سکتے ہیں اب ہمیں مین کام کیا کرنا ہے پہلے اس پانی میں ہمیں اس تری میں ہمیں بوائل آنے دینا ہے بینہ بوائل آئے ہم اس کو کوکر میں ٹرانسفر نہیں کریں گے بوائل آنے دیجئے آئل سیپریٹ ہونے دیجئے پھر ہم اس کو کوکر میں ڈال دیں گے یہ دیکھئے دوستو بوائل آ گیا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سرفیس پہ دیکھئے آئل سارا ایک طرف پہ اکٹھا ہو گیا ہے تو یہاں پہ یہی چیز جب ہم کوکر میں سبجی بنا لیں گے تو آئل اپنے آپ آٹومیٹکلی اوپر آ جائے گا تو دوستے چھوٹی چھوٹی سی ٹرکس ہیں جس میں ہم بہت کم مسالوں میں سبجی کو بہت ٹیسٹی بنا سکتے ہیں سبجی کو بہت سندر بنا سکتے ہیں تو دیکھئے اب ٹائم آ گیا ہم اس کو کوکر میں کرتے ہیں ٹرانسفر یہاں پہ دوستو میں نے کوکر میں اس کو ٹرانسفر کر دیا تین چال ویسل لگوا لیجئے یہاں ڈیپینڈ کرتا ہے کوکر کے اوپر لو ٹو میڈیم گیس پہ لیجئے دوستو ہماری سبجی بن کر کے تیار ہے گھوگنی بن کر کے تیار ہے اس میں آپ دیکھئے اس کی کنسسٹنسی کیسی ہے جیسے آپ اس کو تھوڑی دیر رو رکھیں گے تو یہ اور ٹھیک ہوتی جائے گی اب اس کا ٹائم آگے اس کو کرتے ہیں ہم لوگ سر اس کو اب ہرے دنیا سے گارنش کر لیجئے گا دوستو میرے پاس ہرہ دنیا نہیں تھا یہ بیہار کی گھوگنی کہہ لیجئے پنجاب کا کالا چنا کہہ دیجئے وید آلو آپ اس کو جو بھی نام دیجئے سبجی بہت ٹیسٹی ہے کالی چنے کی سبجی کہہ لیجئے بہت ہی ٹیسٹی سبجی بنی ہے اور دوستو سب سے اچھی بات کیا ہے کہ ہمیں جہدہ مسالے بھی نہیں کھانے پڑتے اور سبجی پھر بھی ہماری بہت ٹیسٹی بنتی ہے بچے بھی کھا سکتے ہیں بڑے بھی کھا سکتے ہیں ہر کوئی اس کو انجوائے کیجئے آپ چاہیں تو اس کے اوپر گرم مسالہ ڈال سکتے ہیں لیکن دوستو میں سب کچھ کوشش کرتی ہوں کہ سبجی کو کم سے کم مسالوں میں بناو دوستو آپ کو آج کی ریسپی جو ہے یہ پسند آئی ہوگی اور آپ اسے ضرور میرے طریقے سے بنائیں گے بہت ہی ایزیسٹ وے میں اور دوستو جن لوگوں نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے پلیز بائٹ وید کور کو سبسکرائب کیجئے میری حوصلہ افضائی کیجئے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے میری ویڈیوز کو شیئر کیجئے اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیے گا تاکہ آپ کو جو میری نیکس ویڈیو کی نوٹیفکیشنز ہیں وہ ترنت آپ تک پہنچ دی رہے